ٹھیک رانجے صاحب اب آج آپ نے سنا ہوگا فواد چودی صاحب نے کہا کہ لانگ مارچ تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا تحریک عدم اعتماد آئے گی کہ نہیں آئے گی لیکن اپوزیشن رہنما گرفتار ضرور ہو سکتے ہیں ان کا اشارہ شاید شباہ شریف صاحب کی طرف تھا تو آپ کو لگتا ہے کہ گرفتاریاں پہلے ہو سکتی ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر منظر نامہ کیا ہوگا پولٹیکس کا دیکھئے ایک تو آسنا بڑی آپ بھی صافت سے آپ کا بڑا بھولانا تعلق ہے اور آپ نے اس ملک میں آمرانہ دور بھی دیکھیں جمہوریت کا دور بھی دیکھیں سینی جمہوریت کا بھی دور جو ہے ابھی ہائیڈر سسٹم جو ہے وہ بھی آپ نے دیکھیں آپ مجھے یہ بتا دیں کیا گرفتاریاں سے کسی کی سیاست قتم ہوئی ہے کیا کسی کو جیل بھیجنے کے بعد وہ جو بیعاب بندہ وہ جانا مضبوط اور طاقت اور مقبول ہو کے عوام میں واپس آیا ہے کہ وہ غیر مقبول ہو کے عوام میں واپس آیا ہے تو یہ تو جو ان کا ایک خلصفہ ہے کہ جیل بھیج دیں گے گرفتار کروا دیں گے یہ خلصفہ تو ابھی اپنی طرح پر کلنے کے لیے ایک جس طرح ایک پرندہ جب اس کو جب اس کو بلکل گھائل ہو جاتا تو وہ تڑپتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی وہ تڑپنے کی صورتحال ہے کہ اس کے بیچ میں یہ اس طرح کے بیانات دہ رہے ہیں کہ احرات کو یہ مافیا مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی اگریسمنٹ کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور دن میں یہ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے ان کی صورتحال ہوتی ہے شام میں وہ یہ اپنے مستقبل کے سیاسی مستقبل کی جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے لوگوں کی باتوں کو تو آپ چھوڑ دیں پیچھے رہے گی بات جہاں تک یہ رہستاری بات ہے اسے بالکل نہیں دور پر انہوں نے امنان خان نے خود ٹی وی پہ آکے اگریہ کو دباؤ ڈالا اور کہا کہ میں آپ کو کوئی اس طرح کے الفاظ تھے کیونکہ میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتا جو الفاظ دو ہیں کہ اگریہ کے لیے مثلا اگریس کے مقار میں کسی قسم کا کمی باقیہ کریں لیکن انہوں نے انڈائریکٹی خان صاحب نے یہ اگریہ کو کہا تھا کہ آپ یہ سزائے نہیں جلدی جلدی کریں دباؤ ڈالا تھا بلکہ خواہ چارجی صاحب نے کہا کہ آپ کیمرہ جو ہے وہ لگائیں وہاں پر اور ابھی بھی قرارداد آ رہی ہے فروخ حبیب صاحب پارلمنٹ میں قرارداد لے کے آ رہے ہیں کہ لائف دکھایا جائے جو بھی معاملات ہیں کوٹ کے وہ امران خان صاحب نے محسن صاحب سے معذرت سے امران خان صاحب نے پایا تھا کہ ججز جب وہ فیصلہ دے کے ان کے خلاف ہوگا اچھا یہ مطلب ہے وہ فیصل روکے بچھے جی اب اب ان کے کہنے خواہ چارجی کے کہنے سے یا فروخ حبیب کے کہنے سے تو قرارداد جو ہے یہ لانے سے تو قانون تو دلی ہو سکتا نا جو قانون شہادت ہے یہ جو پاکستان کی دالتوں کا قانون ہے لیکن یہ کرنے کا مقصد کیا ہے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے ججز پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے اپنی برزی کے فیصل دیے جائے شہاد اکبر جو کام نہیں کہہ سکتا وہ نیشنل کرائیم ایجنسی نے اس کا بھانہ پھوڑ دیا وہ سارا کچھ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا پوری پاکستانی قوم کے سامنے آگا کہ شباز شریف کے اوپر دمات لگائے گیا ہے منی لارنن کے وہ غلط ہے اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر بھی دباؤ ڈالا جا تو اس طریقے سے تو یہ کام نہیں چلے گا اور انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے مجھے یہ امید ہے کہ جو عدو اعتماد کی تحریک ہے اس میں جو گفتگو ہے جو آپ اس میں مذاقرات ہیں وہ ایک مصبت طرف جا رہے ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لانگ مارچ کی ضرورتی نے پڑھے اس سے پہلے یہ کام جو ہے